نمشکار دوستو آج ہم حاجر ہیں آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو لے کر کے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہریانہ میں پنچائت چناؤں کی تیاریاں بلکل جوروں پر ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں ساتھ ہی سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اب اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ہریانہ سرکار نے پنچائت چناؤں کی تیاریاں جلد سے جلد پوری کر لی ہیں اور ان کی گھوشنا بھی وہ کرنے والی ہے ہریانہ میں پنچائتی رات سنستاؤں کے چناؤں کروانے کے لیے پردیش سرکار راج چناؤں کو 22 اگست کے بعد پتر لکھنے کی کوشش کرے گی اور یہ کہیں کہ لکھ دے گی تو اس میں کوئی اتیشیوکتی نہیں ہوگی موٹے طور پر سرکار کی اور سے چناؤں کی تیاریاں جو ہیں وہ پوری کر کی جا رہی ہیں پنجاب ایوم ہریانہ ہائی کورٹ میں ایک معاملہ جو پنچائت چناؤں سے جڑا ہوا ہے اس کی ایک سنوائی لمبت ہے اور اس کی سنوائی 22 اگست کو ہونی ہے سرکار ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کے حساب سے اگلا قدم اٹھایا جا سکے اسی بیچ منگلوار کو پنچائتی رات سنستاؤں جلہ پریشت بلاک سمیتی وہ گرام پنچائتوں کے چناؤں کو لے کر سنستی اکاریہ وہ شکشہ منتری کمرپال گجر کے دیکھشتہ میں ایک چناؤ پربندن کمیٹی بنائی گئی جس کی پہلی بیٹھک ہوئی اور گجر کی چنڈگر ستھی سرکاری کوٹی پر اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں سی ایم منوہرلال کھٹر پردیش ادیکس اوم پرکاش دھنکھڑ وی سنگٹھن مہامنٹری رویندر راجو بھی موجود رہے بیٹھک میں چناؤ پنچائتوں کو لے کر منتھن کیا گیا اور ان چناؤں کو لے کر پارٹی جو بھارتی زنتا پارٹی ہیں اس کے گراؤنڈ ستر کے ورکروں سے فیڈبیک بھی جھٹایا گیا اسی کے ساتھ چناؤ پربندن کمیٹی کے ستشیوں کے روپ میں مہیلائیم بالوکاس راجے منتری کملیش ڈھنڈا پانپتھ گرامین ویدھائک مہیپال سنگھ ڈھنڈا پردیش مہامنٹری وی پورو ویدھائک ڈاکٹر پوان سینی ارون دیاداو راجے سبا شانسد ڈاکٹر ڈی پی وچ پورو ویدھائک رویندر بلیالا ورشت نیتا شمشیر شنگھ کھڑکڑا پنچائی تیراج پرکارکتر کلیان سنگھ ویسے سیوجک راجے کمار بھی بیٹھک میں موجود رہے اس کے بعد 22 اگست کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سرکار چناؤ آئیوک کو اپنی سفارش بھیج دے گی یہ بات سی ایم منورلال اسی کے ساتھ ساتھ سی ایم منورلال نے یہ بھی کہا ہے کہ 22 اگست کو جیسے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سرکار جو ہے وہ چناؤ آئیوک کو اپنی سفارش چناؤں کے لئے بھیج سکتی ہے پانچائت چناؤں کو پانچائت چناؤں کو پانچائت چناؤں پر لڑے جانے کے لئے جواب میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیڈبیک لینے کے بعد اور پورا وچاروی مرز کرنے کے بعد گراؤنڈ ستر سے جو جواب آئے گا اس کے بعد چناؤں پر بندن سمیتی جو ہے اس کے اوپر نرنے لے گی اسی کے ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر سے اپنے چناؤں کو لے کر کے جو بھی امیدوار چناؤں میں اپنی تال ٹھوکنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد اپنی اپنی تیاریوں کے اوپر لگ جائیں اور ہم ان کو شب کامنائیں دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے چناؤں سے جڑی ہوئی ساری تیاریاں پورے سمیہ پر کر سکیں اور چناؤں میں جیت درج کر سکیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ہم ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دھنیواد جے ہند جے بھارت ہم آپ کی جیت کی شب کامناوں سہیت دھنیواد